ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی بلوگ چینل تو میں آج میلہ گھومنے آئی ہوں آپ لوگوں کو بھی دیکھاؤں گی تو بہت دن سے میں سوچ رہی تھی کہ میلہ گھومنے جاؤں تو پر میلہ گھومنے کا ٹائم نہیں مل پا تو فائنلی آج مجھے ٹائم مل گیا ہے تو میں اسی لیے آج میلہ گھومنے آئی ہوں تو یہاں پر منوک ٹکٹ لے لیے تھے تو اندر جا رہے ہیں اب گیٹ سے تو ابھی اندر جائیں گے تو آپ کو اور دیکھانے والی ہوں تو یہاں اندر جانے کے بعد دیکھیں بہت سارے دکانیں ابھی بند پڑی ہیں ابھی کھولی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تھوڑی سی جلدی آگئے تھے بارسٹن کا موسم دیکھ رہا تھا اسی لیے تو ہم لوگ یہاں پر بھوسنے کے بعد دیکھیں بہت سارے دکانیں لگی ہیں ادھر کان کی چوڑی ہے سب کی دکانیں لگی ہوئی تھی شروع میں ہی اور بہت سارے اچھے چوڑی بھی دیکھ رہی ہیں دھر کپڑے کے دکان ہیں اور بہت سارے دکانیں دیکھ رہی ہیں میلا کے اندر مجھے بہت ہی اچھے لگ رہا تھا اس سب دیکھنے میں اور اس سب گھومنے میں گھومنا بھی چاہیئے اچھا لگتا ہے اب ہم لوگ اندر جا رہے ہیں جسے جھولا لگا ہوا تو اندر جاتے وقت بہت سارے دکانیں ہم لوگ نے دیکھی لگی ہوئی تھی بہت بچوں کو کھلونے کی دکانیں لگی ہوئی تھی اور یہاں پر مطلب ایک ٹائٹو دکان بھی تھی جہاں ٹائٹو بھی یہاں پر سب ٹائٹو بھی بنوا رہے تھے اور مجھے یہ سب چیزے بھی ڈل لگتا ہے اس میں نہیں کرواتی ہوں اور یہاں پر ہم لوگ آگے بڑھ گئے ہیں تو آگے بڑھنے کے بعد دیکھ رہے ہیں بہت سارے دکانیں ہیں پاپر اوپر کی سب چھان رہے تھے پاپر سب بیشنے کے لیے اور اس کے بعد ہم لوگ آ رہے آگے بڑھ رہے ہیں زیادہ زیادہ کپڑے کی دکان دکھائے دیں ہاں تو آگے بڑھ رہے تھے ہم لوگ تو آر اچھے چھئی دکانیں دیکھ رہی تھیں بہت الگ الگ سمان کی دکانیں لگی ہوئی تھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا گھومنے میں مجھے بھی آ رہا تھا بہت دن بعد گیا تھے گھومنے کے لیے تو آگے بڑھنے کے بعد ہم لوگ نے دیکھا ملکہ گیم کے بھی ملکہ دکانیں لگی ہوئی ہیں یعنی سانہ لگانے والے فوٹبال فیکنے والے رینگ فسانے والے اور آگے ہم لوگ بڑھ رہے تو یہاں جھولا کی طرف آگئے ہیں یہاں بھی بہت ہی کھانے پینے کی ہاں تو یہاں پر بہت ساری کھانے پینے کی ملکہ دکان لگے ہوئے تھے اور یہاں پر بہت ساری جھولا بھی لگے ہوئے تھے بچوں کے جھولے لگے ہوئے الگ تھے بڑوں کے جھولے الگ لگے ہوئے تھے یہ سب بچوں کے جھولے ہیں بہت ہی اچھے لگ رہے تھے جتے چھوٹے چھوٹے جھولے دیکھ رہے تھے یہ سب بہت ہی اچھے لگ رہے تھے یہاں پر دیکھنے میں بڑے کیوٹ کیوٹ لگ رہے تھے جھولے بھی آگے ہم لوگ بڑھنے کے بعد دیکھ رہے تھے کہ آگے میں بھی بہت سائے جھولے ہیں آگے ادھر آنے کے بعد ہم لوگ دیکھیں یہاں پر پانی میں بھی بوٹ تھا اور اس کے بعد اس میں بچے سب اچھل کود کر رہے تھے یہ سب بچے لوگ کہیں یہ جھولا ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ سب دیکھنے میں یہ جھولا دیکھا ہے یہ جھولا بہت ہی اچھا لگتا ہے میں اس میں بیٹھی بھی ہوں مجھے بھی آتا ہے اور اس میں بہت زیادہ بچے بیٹھتے ہیں بہت اچھا جھولا ہے زیادہ ڈنڈی لگتا ہے اس کے میں اور اس سے آگے ہم لوگ بڑھے تو اس سے بھی اچھے چھے جھولے دیکھایا دے رہے تھے پہ جیس میں میں بیٹھی بلکل نہیں ہوں بہت ڈر لگتا ہے یہ جھولا میں تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اس میں بلکل نہیں بیٹھتی سب بیٹھتے ہیں پتہ نہیں کیسے یہ جھولا میں اور یہ جھولا بہت ہی مطلب یہ بیٹھنے اچھے لگتا ہے کہ یہ فیک دے گا یہ جھولا سے فیکا جائیں گے گھر جائیں گے اس لئے میں اس میں بیٹھتی نہیں ہوں پتہ نہیں سب اچھے کیسے بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ اگر بیٹھتے ہوں گے تو کمنٹ میں بتائیے گا دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ جب گھوم رہا تھا تو ہاں ہاں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ گھومتے گھومتے کب سام ہو گیا سام ہونے کے بعد دیکھیں تو لیٹھ جل گیا میلہ میں اور میلہ نے لیٹھ جلنے کا اچھا لگنے لگا اور بھی خوبصورت لگنے لگا یہ جو بڑے والے جھولے میں تھے اس میں بھی لیٹھ جلنے لگا لیٹھ جلنے کا جادہ خوبصورت دیکھ رہا تھا اس کے تڑھے میلے میں لیٹھ جل گیا تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں اور بہت ہی مجھے بھی آ رہا تھا سام کے ٹائم اب سام ہو گیا تو ہم لوگ نے تھوڑی دیر اور گھومے گھومنے کے بعد اب ہم لوگ نکلنے والے ہیں یہاں پر بھی بچوں کے مطلب جھولے لگے ہوئے تھے ادھر بھی اب ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں بھی کانون کی ادھر ایرنگ جو بھی تھے دوکان سب لگے ہوئے تھے ادھر بہت سارے دوکانیں لگی ہوئی تھی اور یہاں پر بہت سارے دوکان تھے دیکھ رہے تھے اور لائٹ بھی جلنے کا اور اچھا لگنے لگا تھا نکل رہے ہیں میلا سے یہاں پر چوڑی کا دوکان دیکھا ہے یہ دیکھیں چوڑی کتنی پیاری پیاری لگ رہی ہے دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا چوڑی آیاں پر سب لیے بھی دیتے ہیں بہت سندھ سندھ چوڑی دیکھ رہا ہے ہاتھ تو ہم لوگ اب میلا گھوم لیے ہیں میلا گھوم کے بہت ہی اچھا لگا اب ہم لوگ گھر جانے والے ہیں ہاتھ تو ہم لوگ گھر جانے والے ہیں بہت ہم لوگ گھر جانے والے ہیں مجھے پورا امید ہے آپ لوگ کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا تو لائک کریے گا سیئر کریے گا میرے چینل کو سسکرائب کریے ہیں ملتے ہیں نیکٹ بلوگ میں تھائنک یو میرا سپورٹ کریے گا اور اب میں گھر جا رہی ہوں بائی بائی ملتے ہیں